السلام علیکم تمام دوستو کو اس نئے ویڈیو میں خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گلگی تھی یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے ایمیجز کو پی این جی میں کنورٹ کر سکتے ہیں پی این جی ایک ایسے فوٹو کو کہتے ہیں جس کا بے گرون نہ ہو تو اگر آپ فوٹو ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو یقیناً کبھی کبھار اپنے فوٹوز کو پی این جی میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہوگی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو تین ایسے طریقے بتاؤں گا جن کے ذریعے سے آپ اپنے ایمیجز کو پی این جی میں کنورٹ کر سکیں گے یہ تینوں سب سے بہترین طریقے ہیں جو کہ لوگ یوز کرتے ہیں ان میں سے جو لاست ہے وہ میرا بھی فیوریٹ ہے تو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور اگر آپ یہ تینوں طریقے سیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ صحیح فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ کون سیتے طریقے کو یوز کر کے اپنے ایمیجز کے بیک گرونڈ کو ریموف کریں گے تو ان کے بارے میں جاننے کے لئے بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ویب سائٹ ہے اس سے اپنے فوٹو کے بیک گرونڈ کو ریموف کر کے ایک پی این جی بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے گوگل پہ جانا ہوگا گوگل میں جانے کے بعد آپ یہاں پہ سرچ کریں ریموف ڈارڈ بی جی ٹھیک ہے یہ آپ سرچ کریں گے یہ ویب سائٹ آپ نے سرچ کرنا ہے اور جب یہ اوپن ہو تو کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اپلوٹ یور ایمیج اپلوٹ ایمیج کا اپشن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور فوٹو لائبری سے آپ اپنے ایمیج کو جس کی بھی آپ بیک گرونڈ ریموف کرنا چاہتے ہیں اس کو یہاں پہ اپلوٹ کریں میں نے اس فوٹو کو یہاں پہ اپلوٹ کیا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے دوستو یہ اٹومیٹکلی اس کا بیک گرونڈ ریموف ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اریجنل ایمیج نیچے ہے اور اوپر جو ہے وہ بیک گرونڈ ریموف کر کے ہمارے پاس آیا تو اس کو سیف کرنے کے لئے سیمپلی آپ یہاں سے سیف ایمیج کریں گے تو آپ کے گیلری میں یہ فوٹو یہاں سے ڈونلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ پہلا طریقہ ہے لیکن اس میں تھوڑا ایشو یہ ہے کہ اس میں جو ایمیج سائز ہے وہ تھوڑا بلر ہو جاتا ہے وہ تھوڑا خراب ہو جاتی ہے اس لئے میں تو اس طریقے کوئی اس نہیں کرتا لوگ یہ طریقے بھی ریکمینڈ کرتے ہیں تو پہلا طریقہ یہ ہے اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے بیک گرونڈ ایریزر نام سے یہ ایپ آپ نے اپنی موبائل میں انسٹال کرنا ہے یہ انڈرویٹ اور آئی ایویس ڈیوائس دونوں کے لئے ایویلیبل ہے تو جب آپ اس ایپ کو انسٹال کریں گے یہ آپ لوگو اس کا نوٹ کریں پھر جب اس کو اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا یہاں پہ پھر اوپر آپ کو یہ اپشن نظر آئے گا دوستو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور پھر اپنے ایمیج کو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اور یہاں سے پھر آپ ایریز کا اپشن دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہوگا اور اس ایپ کو یوز کر کے بیک گرونڈ ریموو کرنے کے دو طریقے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو جو جو آپ ریموو کرنا چاہتے جن پارٹس کو اپنے فوٹو میں اس کو ریموو کر سکتے ہیں آپ یہاں سے سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے اپنے فوٹو کے بیک گرونڈ کو ریموو کرنا ہے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ٹارگٹ ایریہ کرنا ہے جو بھی سیم کلر میں ایریہ ہو اس کو آپ نے ٹارگٹ کر کے اس کو آپ یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح اس ایپ کو یوز کر کے آپ اپنے ایمیج اس کے بیک گرونڈ کو ریموو کر سکتے ہیں جب یہ کمپلیٹ ہو تو سمپلی آپ نے یہاں دن پر کلک کرنا ہوگا اور یہاں سے اپنے گیلری میں یہاں سے سیف کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ یہ دوستو کہ آپ کے پاس یقین پکس آرٹ کی ایپ آپ یوز کرتے ہوں گے میں جو طریقہ یوز کر رہا ہوں وہ بھی یہی ہے تو آپ نے یہ ایپ میں آنا ہے پلس کے آئیکن پر کلک کر کے یہاں سے پھر آپ نے بیگرون ایک ٹرانسپیرن بیگرون یہاں سے چوز کرنا ہے پھر دوستو یہاں ایڈ فوٹو پہ جائیں ایڈ فوٹو سے پھر اس ایمیج کو یہاں لے آئیں جس کا آپ بیگرون ریموو کرنا چاہتے ہیں پھر دوستو آپ نے یہ کٹ آؤٹ کا جو اپشن ہے اس پہ جانا ہے اور یہاں پہ یہ جو پہلا اپشن ہے اس پہ ایک بار آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں سے پھر آپ کا جو بیگرون ہے وہ اٹومیٹکلی یہاں سے ریموو ہو جائے یہ دیکھیں دوستو یہ جو ایریا سیلیکٹ ہوئے وہ الگ ہوگا اب اس فوٹو سے اگر آپ گلتی سے اگر کچھ ایریا اس ریٹ کلر کے انڈر پہ آ جائے تو اس کو پھر آپ یہاں سے ایریز کر کے اپنے لیے سیف کرنا ہوگا پھر بیگرون یہاں سے ریموو ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو اب اس کا بیگرون ریموو ہو آئے تو سمپلی اپلائی کرنا ہے یہاں سے نیکس کر کے پھر یہاں سے ڈاللوڈ فوٹو کریں گے تو یہ بھی ایک پی این جی فوٹو بن کے آپ کے گیلری میں ڈاللوڈ ہو جائے گی اب آپ کو یہاں تینوں فوٹوز دکھاتا ہوں جو کہ میرا ان تینوں طریقوں سے بیگرون ریموو کر کے دکھا ہے ایک طریقہ یہ ہے جس پہ ہم نے پکس آرٹ سے ریموو کیا ہے ایک یہ ہے جس پہ ہم نے ایب یوز کیا تھا اور یہ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگے جو بھی اچھا لگے اس کے مطابق آپ اپنے ایمیجز کا بیگرون ریموو کر سکتے ہیں تو آج کے لیے دنائی دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر کے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ